لیسن نمبر سکس سرویسس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرویسس کہتے کسے ہیں سرویسس یعنی کے حدمات دوسروں کے لیے کام کرنے کو سرویسس یعنی حدمات کہتے ہیں اس چپٹر میں ہم ان سرویسس کے بارے میں پڑھیں گے جو گورنمنٹ اپنے سیٹیزنز یعنی اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہے جیسے کہ ہوسپیٹل، سکولز وغیرہ In town and city communities, there are different services which help the people Town کہتے ہیں کسپے کو town یا کسپہ villages سے بڑا اور عام طور پر شہر سے چھوٹا ہوتا ہے جبکہ city ایسا area ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور communities ایسا علاقہ جس میں ایک جیسے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو کسپے اور شہر کی communities میں مختلف services ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں The police, fire brigade, hospitals and the city council are example of such services Police, fire brigade اور city council ان services کی مثال ہیں City council ایک ایسا ادارہ جس میں کانسل کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے معاملات میں مشورہ دیتے ہیں اور فیصلے کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں In every city there are a number of police stations These are places where police men and police women work یہ وہ جگہ ہے جہاں پر police men اور police women کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی male crime کرتا ہے تو اسے police men پکڑتے ہیں اور اگر کوئی female جرم کرتی ہے تو اسے police women arrest کرتی ہیں Their job is to keep us and our property safe اب یہ police men اور police women کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہمیں اور ہماری property کو safe رکھنا ہوتا ہے اب یہ property کیا ہوتی ہے Property یعنی ملکیت میں چیز ہونا جیسے یہ میری بک ہے تو یہ میری property ہے میں اس کی مالک ہوں تو property کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے کوئی land یا جلری کچھ بھی To do these they have to be out on the streets to see that everyone is obeying the rules ایسا کرنے کے لیے انہیں سرکوں پر نکلنا پڑتا ہے تاکہ دیکھیں کہ ہر کوئی rules کو obey کر رہا ہے یعنی rules پر عمل کر رہا ہے یا نہیں These rules are called law ان rules کو law کہتے ہیں There are many laws in our country ہمارے ملک میں بہت سارے laws ہیں For example, one law says that you cannot steal from another person مثال کے طور پر ہمارے country میں ایک law یہ ہے کہ کسی دوسرے شخصی کوئی چیز نہیں چورانی People who are caught breaking the law are arrested by the police وہ لوگ جو لوگ کو توڑتے ہیں انہیں پولس پکڑ لیتی ہے Sometimes the police also have to fight the criminals They have a hard job to do بعض اوقات پولس کو مجرموں سے لڑنا بھی پڑتا ہے ان کی نوکری بہت سکت ہوتی ہے کیونکہ roads پر گھومتے رہتے ہیں اور مجرموں کو تلاش کرتے رہتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مجرموں کے ساتھ لڑائی بھی کرنا پڑتی ہے جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے تو پولسمین بہت بریو ہوتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور criminals کو پکڑتے ہیں ایک اور طرح کی پولس ہے جسے traffic police کہا جاتا ہے ایک traffic police کا کیا کام ہے یہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ لوگ ٹھیک طرح سے drive کر رہے ہیں اور سرک کے laws پر عمل کر رہے ہیں جیسے driving کے دوران کوئی موبائل تو نہیں use کر رہا یا اگر کوئی motor cycle چلا رہا ہے تو انہوں نے helmet پہنا ہوا ہے اور کوئی signal تو نہیں break کر رہا کیونکہ ایسا کرنے سے accident ہو جاتے ہیں they also help people specially the very old and young to cross the road اس کے علاوہ traffic police لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے حاصل دور پر بہت بڑے یا بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی road cross کروا دیتی ہے the fire brigade اب ہم fire brigade کے بارے میں پڑھیں گے when there is a dangerous fire somewhere fire fighters are called to put it out اگر کہیں بہت زیادہ یا بہت خطرناک آگ لگ جاتی ہے تو ہم کسے بلاتے ہیں ہم fire fighters کو بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور آگ بجائیں اب fire fighters کیسے آتے ہیں travel in a red fire engine یہ ہر وقت alert ہوتے ہیں جیسے انہیں call کی جاتی ہے یہ نکل پڑتے ہیں یہ ایک red color کے fire engine میں travel کرتے ہیں the fire engine has a loud bell or siren to warn others to move out of the way so that they can get to the fire quickly اس red engine میں ایک سائرن لگا ہوتا ہے جو مسلسل بج رہا ہوتا ہے تاکہ اردگرد کے لوگوں کو وان کیا جائے کہ جلدی ہے کسی کی جان بچانی ہے اور تاکہ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہر جائے اور راستہ دے دیں اب fire fighters کیسے آگ بجاتے ہیں when fire fighters get to the fire they use ladders and long hoses to bring water to put out the fire fire fighters اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آگ لگی ہو تو یہ ladder یعنی سیڑی اور لمبے لمبے پانی کے ذریعے سے آگ کو بجایا جا سکے ان کے پاس فالڈنگ لیڈرز ہوتے ہیں اور لمبے لمبے ہوسز یعنی پائپ ہوتے ہیں جو کہ انجن میں موجود وارٹر ٹینک سے پانی لیتے ہیں they need to use long لیڈر if the fire is in a tall building اگر کسی بڑی عمارت میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ لمبی سیڑی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جہاں آگ لگی ہے وہاں تک بہ آسانی پہنچ جائیں give your helmets and sometimes carry sharp axes do you know why fire fighters بہت بریف ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں کوٹ پڑتے ہیں لیکن یہ اپنی سیفٹی کے لیے fireproof suits پہنتے ہیں اس کے علاوہ یہ helmet بھی پہنتے ہیں تاکہ اپنے head کو safe رکھ سکے جب آگ لگتی ہے تو doors اور pillars وغیرہ گر پڑتے ہیں ان سے بچاؤں کے لیے یہ helmet پہنتے ہیں اس کے علاوہ یہ mask بھی پہنتے ہیں تاکہ ذریلے دھومے سے بچ سکے یہ اپنے ساتھ access بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ ان doors کو توڑ سکے جو heat یا smoke کی وجہ سے jam ہو جاتے ہیں if people are trapped inside a burning building they go in and bring them out to safety اگر لوگ کسی جلتی ہوئی building میں پھنس جاتے ہیں تو یہ لوگ اندر جاتے ہیں اور انہیں باہر لے کر آتے ہیں people who work for the fire brigade are very brave as they take risk to save other people's lives and property وہ لوگ جو fire brigade کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی اور ان کی property کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو ہترے میں ڈالتے ہیں firefighters کو ان سب چیزوں کی training دی جاتی ہے کہ کیسے building پر چڑنا ہے کیسے doors یا windows کو توڑنا ہے اور کیسے building میں داخل ہونا ہے اور کیسے آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچا کر بحفاظت باہر لانا ہے لیکن اگر کہیں معمولی سی کوئی آگ لگ جائے تو اس پر سینڈ یا blanket ڈال کر اسے بجایا جا سکتا ہے burning oil پر water نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے آگ اور زیادہ بھرک جاتی ہے لیکن اگر کہیں زیادہ آگ ہو اور آپ کے قابو سے باہر ہو تو فوری طور پر آپ کو firefighters کو call کرنی چاہیے ایک اور service جو کہ citizens کو provide کی جا رہی ہے وہ ہے hospitals and clinics اب ہم hospitals اور clinics کے بارے میں پڑھیں گے اصل میں medical کی field بہت زیادہ important ہے doctor بننے کے لئے بہت سارے سال پڑھنا پڑتا ہے doctors ہی diagnose کرتے ہیں کہ patients کو کیا بیماری ہے اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں جبکہ surgeons بہت زیادہ strong nerves کے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں operation کے دوران میں فوری طور پر action لینا ہوتا ہے people who are ill are taken to a hospital وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں انہیں hospital لے کر جاتے ہیں جہاں پر doctors ان کا علاج کرتے ہیں sometimes people are badly hurt in an accident بعض اوقات کوئی accident ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں لوگ بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں sometimes they need an emergency operation بعض اوقات انہیں فوری طور پر operation کی ضرورت ہوتی ہے when this happens they are rushed to a hospital in an ambulance where they are look after by doctors and nurses جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو ambulance میں ڈال کر hospital لے جایا جاتا ہے ambulance پر بھی آپ جانتے ہیں کہ سائرن لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ یہ وان کر رہا ہوتا ہے کہ راستہ دے دے کسی کی زندگی کا سوال ہے اب hospitals میں ڈاکٹر اور نرسز ہوتے ہیں جو کہ ان کی دیکھ بال کرتے ہیں they are given medicines to make them better ان کو دعایاں دی جاتی ہیں تاکہ یہ بہتر ہو سکے have you seen how an ambulance races through the traffic to take a sick or injured person to the hospital کیا آپ نے کبھی کسی ambulance کو دیکھا ہے جو کہ کسی بیمار یا کسی زخمی کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ hospital کی طرف کو لے کر جا رہی ہو other drivers must always give way to an ambulance so that it can save a patient's life اگر کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ ایک ambulance جو ہے وہ گزر رہی ہے اور اس میں کوئی sick یعنی بیمار یا کوئی زخمی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو جتنے بھی دوسرے drivers ہیں ان کو ہمیشہ ambulance کو راستہ دینا چاہیے تاکہ ambulance جلد از جلد hospital پہنچے اور مریض کی زندگی بچائی جا سکے clinics are usually much smaller than hospitals clinics عام طور پر hospital سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں clinic is a place you go to when you are not well clinic ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ تب جاتے ہیں جب آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے ہوتے یعنی جب آپ بیمار ہوتے ہیں جیسے آپ کو بخار کف یا فلو وغیرہ ہو جائے تو آپ clinic جاتے ہیں in a small clinic there is usually only one doctor if you need to have an injection or a check-up then you can see your doctor at a clinic ایک clinic میں عام طور پر ایک ہی doctor ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک dispenser ہوتے ہیں جو کہ medicine دے رہا ہوتا ہے اگر آپ کو injection یا check-up کی ضرورت ہو تو آپ اپنے doctor سے clinic میں مل سکتے ہیں people who provide free help and care to the poor and needy are doing a social service وہ لوگ جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مفت میں مدد اور دیکھ بال کرتے ہیں وہ social service کر رہے ہیں in times of accidents or when injuries are caused by fires or when natural disasters such as earthquakes, storms, avalanches and floods occur social welfare services offer help and support حاجسات کے وقت یا آگ کی وجہ سے زخمی ہو جائے یا کوئی قدرتی آفت آ جائے جیسا کہ زلزلہ توفان یا برفانی تودے گرے یا پھر سیلاب آ جائے تو ایسے میں social welfare services مدد اور مدد اور